ہیلو گائز آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے ہمارے چینل پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پارٹ نمبر سیون کی جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس یوٹیوب چینل پر گیمنگ کھیلتے ہیں اور گیم کی ویڈیو کا ریویو کرتے ہیں اور ان کی کومنٹری کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے آپ کے پرتی کریا اور آپ کے کمنٹ ہمیں لگاتار مل رہے ہیں جس کے ویڈیو سے ہم اپنی کومنٹری کو شارپ اور اچھے سے کرنے میں شکشم ہو پا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو پتا دینے چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو ہماری ہونے والی ہے پارٹ نمبر سیون کی جو کہ مومی انڈینز تا تھا چنی سپرکنگ کے بچ میں کھیلے جانے والے دوسرے میچ کا پارٹ نمبر سیون ہونے والا ہے باقی چھے پارٹوں میں مومی انڈینز نے بیٹنگ کی ہوئی ہے اور اس میچ میں ہم بھی ہم مومی انڈینز کی بیٹنگ کا برپور مجھا لینے والے ہیں تو چلو سرو کرتے ہیں اپنی امیجنگ ویڈیو کو ہیلو گائز میں اے جے آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹوگ چینل آئی پیل یونیورس ویڈ اے جے آج کے میچ کی ہم کومنٹری کرنے والے ہیں جو کہ مومی انڈینز تا تھا چنی سپرکنگ کے بچ میں کھیلا جا رہا ہے ہم اس میچ میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو پیچھے کی میچ کا تھوڑا ساری کول کرا دیتے ہیں کہ مومی انڈینز ٹوشٹیت کر پہلے بیٹنگ کر رہی ہے جو کہ ابھی تک بیٹنگ ہی کر رہی ہے اور کافی اچھی یہاں پر مومی انڈینز نے بیٹنگ کی ہے جیسا کہ لگ رہا تھا سٹارٹنگ میں دیکھ کر کہ مومی انڈینز نے پانچی آور میں اپنے چھے ویڈ گوا دیئے تھے کہ مومی انڈینز یہاں پر بیس آور کا میچ نہیں کھیل پائے گی پرانتو مومی انڈینز کے دو دھرندر بیسٹ مین یہاں پر روہیت سوری 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 یادو اور یوراس سنگھ نے ٹیم کا موچا سمالا ہوا ہے اور یہاں پر کافی اچھی یہاں پر بیٹنگ دونوں کے بیسٹ مین کی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو یہاں پر اب بیچ کرتے ہیں اس میچ کی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے تو یہاں پر جڑے جا کین باج کراتے ہوئے اور یوراس سنگھ اور یادو دونوں کے بیسٹ پر موجود ہیں اور کافی اچھی یہاں پر دونوں بیٹنگ کر رہے ہیں اور اس آور میں جیادہ تر رن نہیں آئے ہیں کیپٹن انہیپی ہوتے ہوئے ایک بھی باؤنڈری نہیں لگی ہے اس آور میں تو پہلا اور ایسا ہے جو سوریس رہنہ کا باؤنڈری آز جس میں بچی ہے اور پرنتو ہر گیند پر یہاں پر رن لینے میں جرور سکسم ہو پائے ہیں دونوں گیند باج سوری بیسٹ مین تو دونوں بیسٹ مین یہاں پر باؤنڈریز کے لیے ترستے ہوئے اور سٹرائک روٹیٹ یہاں پر کرتے ہوئے سوری آور ہمارا یوراس سنگھ جو بیٹنگ کر رہے ہیں سوریس رہنہ آور ڈال رہے ہیں کیا کیا گجب کی ٹائمنگ وہاں سے بھی انہوں نے سنگل چرایا ہے تو اچھی بیسٹ مین کی یہی خاصیت ہوتی ہے اور یاد ہو کہ پچھلی گیند پر کافی اچھا یہاں پر پرس کیا تھا رن آؤٹ ہونے سے بچنے کا اور اس بار یوراس سنگھ کے باری ہے بلکل رائٹ اور دونوں بیسٹ مین پچھلیا اور کی پرتے گیند پر ایک سنگل لینے میں سکسم ہو پائے تھے اور یہاں پر رائٹ ہینڈ کے فاشٹ گیند باج کا اٹیک سوری سپین اٹیک ہے پھر سے اور یاد ہو کھیلیں گے لیتے یار اسے اوشٹم پر کافی اچھی دریگی سے کھیلا ہے پرانتو ایک ہی رن ملے گا تو ٹیم کا سکور ہوتا ہوا 211 6 وکیٹ کے نقصان پر 13.1 آؤر کا گیم ابھی تک کا امیجنگ اینڈ اوشم یہاں پر میچ دیکھنے کو ملا ہے لگنے ہی رہا تھا کہ دونوں اتنی بڑی پاری کھیلیں گے اور یہ دیکھئے یوراج کے اپنے ہی انداز میں ایک ساندار شکس آتا ہوا میکسیمم سکس ہٹ یوراج امیجنگ شوٹ کافی دیر سے یہاں پر رنوں کی پرتکشہ کر رہے تھے دونوں ای بیسٹ مین اور یہاں پر دیکھئے چوکو اس کے بات نہیں اب چکو ہی سٹارٹ ہو چکی ہے باتیں کرنے یوراج سنگ چوکو سے نہیں اب چکو سے بات کرنا چاہتے ہیں یوراج سنگ پچھلے آور کا سارا کا سارا گصہ اس آور میں لگتا ہے نکالیں گے یوراج سنگ پچھلے آور میں انہیں سٹرائک روٹیٹ کرنے میں بھی دکت ہوئی تھی بار بار یہاں پر آؤٹ ہوتے ہوئے بھی بچے تھے دونوں ہی بیسٹ مین اور بلکل سانت پاری کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں یوراج سنگ ایک چکا لگانے کے بعد آگلی گین پر سنگل روٹیٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے اور ساتھ میں سے شیئر بھی کیجئے اور یادو کی یہ لیکش ٹک برہل کی یادو سے پوس کر دیا کہ ان کو ایک رن یہاں پر یادو سنگ بھی جرا پائیں گے تو اوہو یہاں پر اپیل دو رنوں کے لیے ڈیمانڈ کی دونوں بیسٹ مین نے اور دو رن پورے بھی کر لیے اب دیکھنا یہ ہوتا ہے یہ ہے کہ یادو کریکس پر سرکشت پہنچ گئے ہیں یا نہیں اگر یہاں پر کافی بڑیہ وکیٹ مل سکتی ہے کافی بڑا جھٹکہ ملے گا پوری طرح سے سرکشت پوری طرح سے سرکشت یادو پورا پیاس لگا دیا تھا یہاں پر یادو نے اور کیپٹن یہاں پر دونی پوری طرح سے انہیپی ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں لگتا ہے یہاں پر اب یادو کہہ رہے ہیں کہ یرا سنگ آپ نہیں اب ہماری بار یہ کچھ ٹاک لگانے کی اور سیکنڈ لاشت گیند ہلکی آدو سے پس کیا ہے اور کوئی رن نہیں یہاں پر بڑی آور یہاں پر دونوں ہی ٹیم ہوگے لیے آتا ہوا اور جس کے ساتھ ہی دو سو بیش رن پہچ چکے ہیں ٹیم کا سکور آگلی گیند کو بیک پوٹ پر جا کر ہماری ہاتھوں سے پس کیا اور ایک ہی رنگ چرا پائیں گے تو نیکسٹ آور میں سٹائک ریٹ ایٹ رکھیں گے اپنے پاس اور یہاں پر پھر سے سریس رنہ پر بھروسہ حجماتے ہوئے نظر آئے ہیں ایمیز دونی اور سریس رنہ کی لیکس ٹمپر گین دوسرے ہلکی ہاتھوں سے پوس کیا ہے اور یہ گین جاتے ہوئے سیدھا فیلڈ کے ہاتھوں میں ایک رنیا پر جس حساب سے انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے لاشٹ گین پر سنگل روٹیٹ کیا تو لگتا تھا کہ سٹارٹ میں آور کی پڑیا واپسی کریں گے پر انتی یہاں پر سنگل روٹیٹ کرتے ہوئے اور یوراسنگ کے بیک سے ایک اور باؤنڈری آتی ہوئے یہاں پر بچھلے آور میں انہوں نے چھکا لگا کر آور کا سمبان رکھا اس آور میں اپنا گیپ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہوئے کیونکہ جانتے ہیں یوراسنگ رن بننے بہت ایمپورٹنٹ ہے مومینینز کے لیے جیسے کی مومینینز نے پہلے ہی سٹارٹنگ تابڑ توڑ کی تھی اور اس حساب سے انہوں نے سٹارٹنگ کی تھی یہ کم سے کم 300 تک تو پار کری جائے اور اس کی جمعہ داری یوراسنگ نے اپنے گندر پر اٹھائی ہے ساتھ میں یاد ہو نے بھی اور اس آور میں ایک باؤنڈری آ چکی اور یہ بیکٹو بیک دوسری باؤنڈری پہلے آور رہنہ کا کافی پڑیا نکلا تھا جس پر رن ہی سٹھٹا پا رہے تھے دونوں ہی بیسٹ مین اور یہاں پر یوراسنگ اپنے کیر بدل دیوئے نجر آ رہے ہیں پہلا چھککہ انہوں نے لگایا باؤنڈریز اور پھر سے باؤنڈریز اور بیکٹو باؤنڈریز یوراس کی گجب کی ویٹنگ سپر ہیڈ بیٹ گیا پر یوراسنگ دوارا اور یہاں پر تیس گیندوں میں سٹ سٹ رنوں کی پاری کھیل چکے یوراسنگ اور یہاں پر آگلی گین اور پھر سے رن کیا بات ہے کیا بات ہے مان گئی جہاں پر لگتا ہے کوئی رن نہیں ملے گا وہاں سے بھی ایک رن یہاں سے چھلا رہے ہیں دونوں بیسٹ مین تو سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی پاری کھیل دیں کی امید ہے ان کی گندوں پر کتنا بڑا ٹارگیٹ رکھا ہوا انہوں نے دیکھئے یہاں پر بار بار پوری طرح سے جوکی مول لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں بیسٹ مین وہ بھی ایک ایک رنوں کے لیے یاد ہو تو کچھ سمیں کے لیے پھلک خاموش سے ہو گئے ہیں ان کے بیٹ سے کوئی سٹ روک نہیں دیکھنے کو ملے ہیں اور یہ یاد ہو کہ بیٹ سے آتا ہوا ایک رن پھر سے لکھ تو ایسا ہی رہا ہے اور یوراسنگ آپ برکل آرام سے ایک ریش پر بھوستے ہوئے رہے ہیں پر اس بار پھر سے امپائر کے دوارہ اپیل کی گئی ہے سوری بولن کے دوارہ اپیل کی گئی ہے امپائر کے پاس کیا ہے اس کا ڈیشن لینے کے لیے اب دیکھنا امپائر کیا اس پہر پتنے کے لیے ہاں بھی کپ لکھتے ہیں اور یہاں پر پوری طرح سے سرکشت ہے یوراسنگ تو کافی اچھا ہی ہیں براور اب تک جا چکا ہے توان ریس یوراسنگی بیٹھ سے اچھتے ہیں اور دیکھنے لاشتے ہیں یوراسنگ کیا گھتے ہیں ایک سکتے ہیں